مرحباً الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سمات فرمائیں گے اگر کسی کی ہتیلی پر کالا تل ہو تو کیا اس کے عزت دار ہونے اور باسلاحیت ہونے شہرت ملنے کی علامت ہے تو اچھی طرح یاد کر لیجئے یہ بات قرآن و حدیث میں نہیں آئی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اس طرح کی بات ارشاد نہیں فرمائی ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی ہتیلی پر کالا تل ہوگا یہ انسان کے باسلاحیت ہونے کی نشانی ہے اور ایسے شخص کو اللہ تعالی عزت اتا فرمائے گا شہرت اتا فرمائے گا دولت اتا فرمائے گا تو لہٰذا یہ بزرگوں نے لکھا ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی قرآن حدیث میں اس طرح کی بات نہیں آئی ہاں تو بزرگوں کی بات پہ ہم یعنی یوں سمجھیں حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی ہتیلی پر کالا تل ہو تو اسے اللہ تعالی عزت اتا فرمائے شہرت اتا فرمائے دولت اتا فرمائے اور وہ ایسا شخص جو ہے بہت صلاحیت ہو اللہ تعالی عزت اتا فرمائے تو ایسا ہو سکتا ہے بہرحال ہم نے اس کے حوالے سے کوئی بزرگان دین نے کوئی بری بات لکھی وہ تو ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھی اچھی بات لکھی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی لیکن بار بار ارز کر رہا ہوں اس بات کی وضاحت کر دی کہ قرآن مجید میں یہ بات ذکر نہیں ہوئی حدیث مبارک میں بھی یہ بات ذکر نہیں ہوئی کہ اگر کسی کے ہاتھ پر کالا تل ہو یہ انسان کے باسلاحیت ہونے اور مستقبل میں عزت ملنے شہرت ملنے کی یہ ایک علامت ہے تو بہرحال اگر اس کے بار اکس ہوا تو ہم ان بزرگان دین کو بہرحال برا نہیں کہہ سکتے اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی عزت اتا فرمائے اور آخرت میں بھی عزت اتا فرمائے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور اللہ پاک ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عزت اتا فرمائے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سے گزارشیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ